نمشکار دوستو میں آپ کا اپنے چینل ایچ ویس اسٹیڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے 23 جون 2022 کا کرنٹ افر لے کر آ گیا ہوں جس میں ہم بات کریں گے اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افر کے ریویزن کی اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو آپ سنورود ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور سول کیجئے گا چلے بات کرتے ہیں لاسٹ دے کے قویز کی تو لاسٹ دے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا who among the following is appointed as the new chief justice of اتراخند high court ویسے اتراخند کا high court کہاں پر ہے آپ سبھی میں کچھ نے بتایا تھا تو آپ کو بتا دوں نینی تال میں available ہے اور اس کے نئے chief justice بنے ہے جسٹس وپن سانگھی کون جسٹس وپن سانگھی یاد رکھنا ہے پوچھا جا سکتا ہے اور آپ کو پتا بھی ہے بہت لوگوں کو آج کے پہلے کوشن کی بات کریں تو آج کا پہلا کوشن ہے who's named as next permanent representative of india to the UN United Nation سنیوکت راست میں بھارت کے اگلے اس تھائی پرتنیدھی کے روپ میں کسے نامت کیا گیا ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا یہ ٹی ایس ترمورتی کی جگہ لینے والے ہیں اور ان کا نام ہے روچیرا کمبوز روچیرا کمبوز جو کی ٹی ایس ترمورتی کی جگہ لیں گے کہاں پر United Nation میں بھارت کے permanent representative کے پد پر آپ کو بتا دوں جو روچیرا کمبوز ہے یہ اس سمیہ پر بھوٹان میں بھارت کے ambassador کے روپ میں کام کر رہی ہے ٹھیک ہے چلیے آگے بات کریں تو recently میں جو بھی appointment ہوئے ان کے بارے میں چرچہ کر لیتے ہیں روچیرا کمبوز کا کوشن ہم نے پڑھ لیا بی ایس پاٹل جی لوکایوکت appointment ہوئے ہیں کرناٹکا کے جسٹس ہے رنجنا پرکاش دیسائی جو کی اگ نئے بنے ہے پریس کاؤنسل آف انڈیا کے چیف آر سبر منیا کمار ایم ڈی اور سی او بنے ہے آر بی ایل بینک کے این جے اوجہ جی منرے گا کے امبٹسمن بنے ہے پرسار بھارتی کے سی او ہے میانک کمار اگروال ان کو ایڈیشنل چار دیا گیا ہے ڈی ڈی کے ڈائریکٹر کے روپ میں بھی ان کو پد appointment کیا گیا اے آر رحمان جی ambassador بنے ہے انڈیا اور یوکے کے کلچر پلیٹ فارم کے لیے آلو کمار چودری ایم ڈی بنے ہے ایس بی آئی کے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے پی ایم inaugurates the بی آر امبیڈ کر اسکول آف ایکنومکس in which city تو بی آر امبیڈ کر اسکول آف ایکنومکس کہا پر کس سٹی پر inaugurate کیا فردھان منتری نریندر موڈی جی نے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا یہ بینگلورو میں انہوں نے inaugurate کیا ہے تو ڈی آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا اس سمیے پر جب یہ inauguration چل رہا تھا کرناٹکہ کے گورنر اور چیف منسٹر دونوں available تھے کرناٹکہ کے چیف منسٹر بساوراج اس بو مئی ہے کرناٹکہ کے گورنر تھاور چند گہلوت ہے نریندر موڈی جی نے بی آر امبیڈ کر جی کے نام پر ایکنومکس کی اسکول آف ایکنومکس یونیورسٹی ہے جو کی بینگلورو کرناٹکہ کی کیپٹل بینگلورو میں اپستھت ہے آگے بات کریں تو ریسینٹلی میں جو بھی ہمارے ایکنومی سے یا inauguration سے کوشنس بنے ہیں ان کی چرچہ کر لیتے ہیں پہلا کوشن تو پڑھ لیا بینگلورو والا دوسرا گجرات میں پردھان منتری نریندر موڈی جی نے سری کالکا ماتا ان میں انٹرنیشنل لٹریسی فیسٹیول کو ہمارچل پردیش میں inaugurate کیا گیا ممبئی ائرپورٹ نے ورٹیکل ایکسس ونڈ ٹربائن اور سولر پی وی ہائیبریڈ سسٹم کو ڈیولپ کیا ہے اور یہ ایسا کرنے والا پہلا ائرپورٹ بنا ہے تمہیں لادو نے اینم ایچودم اسکیم تو بریج لرننگ گیپ جو لرننگ کا گیپ ہے اس کو کم کرنے کے لیے اینم ایچودم اسکیم کو لانچ کیا پوچھا جا سکتا ہے یاد رکھی کا تمیل لادو کی ہے اور لرننگ سے ریلیٹیڈ یہ اسکیم ہے کرناٹکا کی جو گورنمنٹ ہے اس نے فروٹ سوفٹ ویر فارمر کو کنیکٹ کرنے کے لیے لانچ کیا ہے کیرلا کے چیف منسٹر جس نے کینسر ریسرچ سینٹر کوچی میں inaugurate کیا ہیما چل پردیش پہلا انڈین اسٹیٹ ایسا بنا جس نے اپروف کر دی ہے پولیسی ڈرون سے ریلیٹیڈ سیتھل سستی فیسٹیول ہے جس کو اوڈیسا میں سیلیبریٹ کیا گیا اگلے کوششن کی بات کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں اگر آپ اسٹیٹک جی کے کی ای بک پرچیز کرنا چاہتے ہے تو آپ اس ای بک کو پرچیز کر سکتے ہیں 69 روپیز میں آپ کو یہ ای بک پروائیڈ کرائی جا رہی ہے آنے والے ایکزام میں آپ کو بہت مدد کرنے والے ہیں ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اگلے کوششن کی بات کریں کولمبیا ایک دیش ہے ساؤ امریکا کا وہاں کے نئے پریسیڈنٹ کون اپوائنٹ ہوئے ہیں تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ان کا نام ہے گستو پیٹرو گستو گستا و پیٹرو گستا و پیٹرو کولمبیا کے پریسیڈنٹ اپوائنٹ ہوئے ہیں یاد کرنے کا طریقہ کولمبیا اگر کوئی لمبا ہمارے بغل سے نکل جاتا ہے تو گستا 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 آتا ہے اور پیر پٹکنے لگ جاتے تو پیٹرو اس طریقے سے آپ ان کا نام یاد کر سکتے ہیں کولمبیا گستا و پیٹرو اور انہوں نے جگہ کس کے لئے ہیں روڈولفو ہرنا ڈیس کی ایسے ان کا نام نہیں یاد کریں گے تو بھی چلے گا لیکن گستا و پیٹرو کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے جو ٹرک تھوڑی بتائی ہے اسے آپ کو فائدہ ملے گا کپٹل کولمبیا کی کپٹل ہے بھگوٹا کرنسی ہے کولمبین پیسو اور یہ ساؤتھ امریکہ میں اولیبل ہے ایک دیش اگلے کوشن کی بات کرنے اس پہلے کچھ ریوائز کر لیتے ہیں انٹرنیشن پڑھ لیا دوسرا فوزیان نام کا چائنہ نے تھرڈ موسٹ ایڈوانس ٹومیسٹک کل بیلڈ ایئر کرافٹ کیریئر کو لانچ کیا حمزہ عبدی بررے سومالیا کے پرائیم منسٹر بنے ہے جاپان نے ناٹو کی سممیٹ جو کی میڈریڈ میں ارگنائز ہوئی وہاں پر پہلی بار پارٹیسپیٹ کیا بھارت اور امریکہ کی رادھا آیانگر پلمب جن کو جو بائیڈن نے پینٹاغن میں ہائیس پوزیشن پر اپوائنٹ کرنے کے لئے نومینیٹ کیا ہے اپیڈا جو کی ایگری کلچر کے ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ہے اس نے مینگو فیسٹیول کو بہرین میں ارگنائز کرایا ہے جسے مینگو کو پرموٹ کیا جا سکے بھارت کی الگ الگ جو ویرائیٹیز ہیں ان کا ایکسپورٹ بڑھ سکے آرتی پربھاکر یہ دونوں نام آپ کو ساتھ یاد کرنے ہے کون سے رادھا کا اور آرتی پربھاکر کا کیونکہ یہ دونوں نام بھارت سے ریلیٹڈ ہے امریکہ میں ہائیس پوزیشن پر اپوائنٹ ہوئے بگیسٹ آئل سپلائر بن گیا ہے پہلے پوزیشن پر اراک ہے چائنہ ورڈ کا موس ڈیٹیل میپ آف مون لانچ کر چکا ہے اور آپ کو دھیان رکھنا ہے پوچھا جا سکتا ہے اگلے کوششن کی بات کریں گوٹم آڈانی The name The man who chased انڈیا گوٹم آڈانی بھارت کے کافی تیجی سے گروہ کرنے والے ایک انٹرپنیور ہے اور ان کے نام پر ایک بک لکھ گئی ہے کس کے دوارہ لکھی گئی ہے یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا آر این بھاسکر کے دوارہ لکھی گئی ہے بہت ریگولر ریوائز کراتے ہو آپ کو یاد کر رہا ہوں لیکن جو ریسینٹ میں بک ہم نے پڑ چکے ہیں ان کو ریوائز کر لیتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا پردھان منتری نے رام بہادر رائے جی کی بک ہے بھارتی سمویدھان انکہی کہانی اس کو لانچ کیا کیا ہے آپ کو دعو اس لانچ میں جو ہمارے سپورٹس کے منسٹر انوراق تھا کور جی بھی اولیبل تھے ایک نئی بک ہے بیمل جلان جی کی بیمل جلان جی کی بک ہے انڈیا سٹوری رشکھن بانڈ جی کی جو بک ہے لسن ٹو یور ہرٹ دا لندن ایڈون ریفارم انڈیا راشید کدوئی کی بک ہے لیڈر پولیٹیشن سٹیزن آگے بات کریں اگلا کوششن ہے جی ایشن پلیئر جو جو ہی ہی گول اسکورر دنیا میں پانچوے نمبر کے ہی گول اسکورر بن گئے ہیں ان کے ساتھ ایک اور پرسن بھی ہیں لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہیں مطلب وہ اب کھیلتے نہیں ہیں یہ ایکٹیو ہیں جو کھیلتے ہیں اور دنیا میں پانچوے ہائیسٹ گول اسکورر بن گئے ہیں اور ایشیا کے نہیں بھارت کے ہیں اور آپ کو دھیان رکھتے ہیں ایشیا کے بھی ہیں لیکن بھارت کے لئے کھیلتے ہیں سنیل چھتری جو دنیا کے فیفت ہائیسٹ پرسن بن گئے ہیں جنہوں نے گول کیے ہیں ان سے اوپر کون کون ہے تو کرسٹانو رونالڈو جو کی ایکٹیو بھی ہیں اور 117 گول سب سے زیادہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں آپ کو دادو کرسٹانو رونالڈو پرتگال سے بلونگ کرتے ہیں ایران کے علی دائی جو 109 گول کر چکے ہیں اور یہ اس سمہ پر ایکٹیو نہیں ہے مطلب کھیلتے نہیں ہے ملیشیا کے مختار دہاری جو 89 گول کر چکے تھرڈ پوزیشن پر ہے اور فورت پر لیولن میسی ارجنٹینہ کے ہیں 86 گول انہوں نے کیے ہیں اور اس کے بعد پانچویں پوزیشن پر سنیل چھتری اور فرنیس پشکاس کا نام آتا ہے جو کی 84 گول کر کے دونوں ایک پوزیشن پر آولیبل ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے جو یہ فرنیس پشکاس ہے یہ کہاں سے بلون کرتے ہیں تو یہ ہنگری کے اور میڈری کے لیے کھیلتے تھے آپ کو دھیان رکھنا ہے پوچھا جا سکتا ہے جہاں پر یہ رہتے ہیں اگلے کوششن کی بات کریں who secured first rank to the first woman nda batch مطلب ایسی پہلی woman بنی ہے جنہوں نے پہلی rank حاصل کی ہے nda میں جو آہ ہم national defense academy ہوتا ہے اس میں جو officers بنتے ہیں army میں ان کی training مغیرہ یہاں پر دی جاتی ہے تو اس میں یہ پہلی rank پر پہلی ان کا نام important ہو جاتا ہے ان کا نام ہے سنان ڈھاکا آپ مال لی جیے ڈھاکا بانگلدیش کی capital ہے وہاں سے اٹھکی ایک لڑکی آئی اور اس نے top کر دیا کہاں پر ڈی اے میں تو اس طریقے سے آپ یاد کر سکتے سنان ڈھاکا ان کا نام ہے یہ ان کی تصویر ہے آپ کو یاد رکھنا ہے ان کا نام پوچھا جا سکتا ہے کنٹری میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی وومن ڈی ای بیچ میں جو انٹرنس ہے اس میں انہوں نے ٹاپ کر دیا ہے ان کا نام کیا ہے سنان ڈھاکا آگے بات کریں اور یہ بیلانگ کہاں سے کرتے ہیں تو ہریانہ رہ تک سے بیلانگ کرتی ہیں اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے اگلے کشن کی بات کریں سنگل یوز پلاسٹک یوز ٹو بینڈ بائے یونین گورنمنٹ فور تو کیند سرکار سنگل یوز پلاسٹک کے استعمال کو کب تک روک لگا دے گی ملہ کب سے روک لگا دیا ہے تو انصر یہاں پر ہو جائے گا 1 جولائی 2022 سے بھارتی جو سرکار ہے اس نے اس پر بین لگا دیا ہے تو اے آپشن جولائی 2022 سے ایمپلیمنٹ میں آئے گا یاد رکھے گا ایمپورٹن کوشن ہے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ کوشن ہے اور ایسے کوشن بنتے بھی ہیں اس سمائے پر ہمارے انوائرمنٹ منسٹر کون ہے بھوپیندر یادو جی اگلے کوشن کی بات کریں ہوس بکم 36th state and union territory to implement one nation one راسن card تو one nation one راسن card کو implement کرنے والا یہ 36th number کا بنا ہے state اور union territories میں تو اس کا آنسر ہو جائے گا یہ کرنے والا آسام بنا ہے کون بنا ہے آسام پہلے position پر state میں تھا کون گجرات اور پہلے position پر union territory میں تھا چنڈی گڑ implement کرنے والا one nation one راسن card کو آسام کی یہاں بات ہوئی ہے تو آسام کی capital دس پور ہے چیف منسٹر ہیمن تا بشوا سرما ہے آسام کے گورنر جگ دیش مکھی ہے چلی آگے بات کریں اگلا question ہے مکھ منتری ماتر سکتی یوجنہ launch بائی ہوم تو مکھ منتری ماتر سکتی یوجنہ کو پدھان منتری ناریندر مودی جی کے دوارہ launch کی گئی گجرات میں آپ کو بتا دوں مہیلاؤں کے health سے related مہیلاؤں کو انٹرپریور میں آگے بڑھانے سے related پیسہ allocate کیا گیا ہے جس سے ان کے وکاس کے لئے کام کرنے کی اس سکیم کی انترگت یوجنہ بنائی گئی ہے پردھان منتری ناریندر مودی جی نے گجرات میں گورو ابھیان جو کی وڑودرا میں چل رہا تھا وہاں پر participate کیا انہوں نے یہاں پر ہی ماتر سکتی جو یوجنہ ہے اس کو launch کیا ہے ٹھیک ہے جس میں 21 ہزار کروڑ روپے کے فاؤنڈیشن سٹون کے لیے پیسہ دیا گیا ہے الگ الگ فیلڈ میں یہ خرچ ہوگا ٹھیک چل آج کی قویس کی بات کریں تو 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 آپ کو آنسر کمنٹ باکس میں دیٹیل میں دینا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے دنیوات